لوگ صاحب پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو جو پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ اس نے ہر حملہ آور کو خوش آمدید کہا اس میں کہاں تک سچا ہے دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں جو کہی جاتی ہیں ان کے کوئی تاریخی ثبوت جو ہیں وہ نہیں ہیں دیکھیں حملہ آور تو تقریبا ہر ملکی میں جاتے رہے ہیں اور حملہ آوروں کا جانا اور لوٹ مار کرنا کتغارتگری کرنا عام چیزیں دو باتیں ہوتی ہیں حملہ آوروں کی ایک تو وہ لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور کچھ حملہ آور ایسے ہوتے ہیں جو وہیں پر آباد ہو جاتے ہیں یہ اثر پنجاب کے ساتھ یہ رہا ہے کہ چونکہ پنجاب افغانستان سے ملا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پشابر جو ہے یعنی بڑے عرصے تک یعنی انیسویں صدی تک پشابر جو ہے وہ افغانستان کا سمر کے پیچھل تھا یہ تو رنجید سنگھ نے اور یہاں احمد شعب دالی اور اس کے ہم بات کے ابناور آتے تھے اور لوٹ مار کر کے چلے جائے کرتے تھے تو دیکھا جائے تو رنجید سنگھ نے پشابر کو خیبر تک کا علاقہ پنجاب کا وہ فتح کر کے اس نے پنجاب میں شامل کیا تو اس لیے ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ دیکھا جائے تو پاکستان کا اصل بانی اور رنجید سنگھ ہے جس نے پنجاب کو متعید کیا ہے ونہ یہ پنجاب کا علاقہ جو تھا یہ تو افغانوں کے پاس تھا اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی حملہ آپر آئے ہیں جیسا میں نے کہا دونوں قسم کے لوگ آئے ہیں وہ بھی آئے ہیں جیسے احمد شاہ ابدالی یا نادشاہ جو لوٹ مار کر کے چلے گئے لیکن وہ بھی آئے ہیں جیسے مغل یہاں پر آئے ہیں یا ترک یہاں پر آئے ہیں جو یہاں پر آباد ہو گئے یا پتھان یہاں پر آئے بہت سے جو یہاں پر آئے یہاں پر آباد ہو گئے وہ پنجاب کے کلچر کو اختیار کر کے پنجابی ہو گئے تو یہ اور یہ بات سے پنجابی تک محدود نہیں ہے یہ دیکھیں بردہ سخیر کے ہر حصے کے اندر یہ مسئلہ رہا ہے مثلا سندھ کے اندر بھی وہاں عرب بھی آئے ہیں وہاں پر پھر ارخون و ترخان بھی آئے ہیں وہاں پھر مغل بھی آئے ہیں وہاں پر پھر انگریز بھی آئے ہیں تو وہ بھی وہاں پر آتے رہے ہیں نوٹ مار بھی کرتے ہیں سیٹل بھی ہوتے رہے ہیں تو یہ کوئی یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ پنجاب اس لحاظ سے کوئی عددہ سے صبح آئے ہیں کہ جس نے ہر حملاور کو خیر مغنم کہا یہ میرا خیال سے صحیح نہیں ہے